کچھ چیزیں ایسی ہیں جن سے اللہ کی مدد آتی ہے مدد ملتی ہے ایک چیز ان میں سے ایسی ہے جس سے بہت مدد نازل ہوتی وہ ہے کہ جب رب آپ کو دے نا تو پھر آپ بھی اس کے رستے میں دیں پھر مدد آتی ہے پھر اور آتا ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے یہ زیادہ ہی توجہ طلب عمر ہے اس پر آپ گوھر کریں گے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص نے بادلوں کے اندر سے آواز سنی کہ فلان آدمی کا کھیت اور باغ خوشک ہو گیا ہے وہاں برسو اور اس کے کھیت کو سراب کرو بڑا حیران ہوا کہ بادل سے آواز آ رہی ہے پھر اس نے دیکھا کہ ایک پہاڑی پر بارش ہوئی وہ بادل وہاں برسا پھر نالیوں سے ہوتا ہوا پانی ایک طرف چلا تو جس نے آواز سنی تھی حضور بیان کر رہے وہ بھی پیچھے پیچھے چلا کہ پانی کدھر جا رہا ہے اس نے جا کے دیکھا کہ ایک مقام پہ ایک باغ کو وہ پانی لگ رہا ہے اور ایک آدمی وہ پانی لگا رہا ہے اس نے اسے پوچھا تیرا نام کیا ہے اس نے کہا کیوں کہنے لگا بتا نا اس نے نام بتایا تو کہنے لگا یہی تو وہ نام ہے جو میں نے بادلوں کے اندر سے سنا ہے کہ فلان کے کھیت کو پانی دے دو اس نے کہا یار تو کیا عمل کرتا ہے کہ سپیشل تیرے لیے بارش بر سے یہ بخاری پڑھ رہا ہوں سیاستہ سے حدیث عرض کر رہا ہوں اس سے پوچھا تو کیا کام کرتا ہے کہ جناب اللہ تعالیٰ کا حکم کرم آیا کہ خاص تیرے لیے پانی برسے اور تیرے کھیت کو سراب کرے تو اس نے کہا چھوٹا ذمہ دار ہوں پر جب فصل اگتی ہے تو تین اسے کرتا ہوں ایک حصہ اپنے بال بچوں پہ بین بانیوں پہ خرش کرتا ہوں ایک حصہ پورا اور ایک حصہ دوبارہ کاشتکاری پہ لگاتا ہوں اور تیسرا حصہ خالص میں نے مسکینوں یتیبوں اور غریبوں کے لیے رکھا ہوا وہ جو تیسرا حصہ اللہ کرے آپ سمجھیں وہ رب کے بندوں پہ تیسرا حصہ خرش کرتا ہے تو قریب مالک نے فرمایا کہ جہاں سے غریب کا حصہ جاتا ہے وہ خید خوشک نہیں رہنا چاہیے وہ جہاں سے مسکین روٹی کھاتے ہیں وہ خوشک نہ رہے جہاں سے یتیموں کو کچھ آتا ہے کہیں اس کی فصل رہنا جائے میں اور آپ بھی اگر اپنے مال میں مسکینوں یتیبوں غریبوں کے اسے رکھ لیں گے تو فصل خوشک نہیں رہے ان کے اندر تازگی آئے گی نور آئے گا کرم آئے گا خاص کر خدا کی رحمت برسے گی